اسلام علیکم جی سما پوڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ ساجد رانہ ناظرین جس طرح آپ جانتے کہ ہمارے ہم سایا ملک بھارت میں اس وقت آئی پیل کا دور دورہ ہے اور آئی پیل کا فائنل بالکل قریب ہے لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے یا جو مضبون زیر بحث ہے جس کے لیے میں نے آج ستار صاحب کو دوبارہ سے دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیئر لیڈرز ہوتی ہیں یا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بال پہ جب چوکا چھکا یہ آؤٹ ہوتا ہے تو جو ہامی ٹیم ہوتی ہے مخالف ٹیم ان کے جو حمایت میں کچھ لوگ ناچتے ہیں آپ نے اقصد دیکھا ہوگا ان کے پیچھے کیا اس کے پیچھے تھیوری کیا ہے ان کا کس طرح کا کام ہے اور اس کام کے اوپر آپ کو جس طرح پتا ہے ہم نے بتایا تھا کہ بی جے پی اور کانگریس یہ انڈیا کی دو بڑی جو جماعتیں ہیں جو ہمیشہ سے برسرے اقدار رہتی ہیں وہ ان کو بین کرنے کے لیے ایک پیج پہ آگئے تھے مہاراشترا کے اندر تو آج چیئر لیڈرز کے کردار کے اوپر ان کی پرفارمس کے اوپر ان کی لائف کے اوپر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں آج ستار خان صاحب ان سے بات کریں گے چیئر لیڈرز کے والے سے سر یہ جو اس وقت آئی پی ایل چل رہا ہے ٹھیک ہے اور فائنلز کی طرف جا رہا ہے لیکن اس کے اندر جو چیئر لیڈرز کا کردار ہے اور ہم نے آئی پی ایل سے ہی ان کو شہرت پاتے دیکھا سٹارٹ اپ تو ان کا ہوا تھا ساؤتھ افریقہ کے 2007 کے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے اور ان کی جوب کیا اتنی حیصل فری ہے اور اس سے کراؤڈ پہ کیا اثر پڑتا ہے اور میچز پہ کیا اثر پڑتا ہے کراؤڈ انٹرٹین ہوتا ہے کیا مطلب لوگوں کے اندر ایک تبدیلیاں کیونکہ اس کے پیچھے کوئی کونسپٹ تو ہوگا نا بلا وجہ تو نہیں اب وہ ان کو پی کرتے ہیں وہ کمپنیز کے ثروہ آتے ہیں تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالی یہ چیئر لیڈرز کا پہلے یہ ہے کہ ہم جیسے ممالک جو ہوتے ہیں نا جس میں پاکستان بھی آیا تھا انڈیا گو کے ہم سے بہت سارے معاملوں میں آگے جا چکا ہوا ہے لیکن پھر بھی کچھ سوچ میں وہ فرق نہیں ہے انڈیا پاکستانی ایسے سوچتے ہیں چیئر لیڈرز کو دیکھ کے جو کونسپٹ ڈیویلپ ہوتا ہے یا وہ جو خیال آتا ہے نا بڑا عجیب و قریب بہودہ قسم کا خیال کسی کو نہیں پتا کہ بھئی چیئر لیڈرز کیا اچھلکوت کا نام ہے بھائی اگر اچھلکوت کا نام ہو اب آپ دیکھیں کہ اپنے قد سے بیس فورٹ اوپر جمپ لینا یا جمپ لگوانا کہ آپ کو پھینکا جائے پھر آپ کو کیش کیا جائے بیٹ آپ کا اپنے بیٹ کے برابر آپ کسی کے بیٹ کو پکڑتے ہیں اپنے بیٹ کے برابر اپنے بزن کے برابر آپ کسی کے بزن کو پکڑتے ہیں یہ بقیدہ ان کا کوئس ہوتا ہے سکول ہوتا ہے کالج ہوتا ہے وہاں پہ جاتی ہیں پورا کورس ہوتا ہے لمبا چوڑا ہوتا ہے اس میں ایتھلیٹک بھی ہوتے ہیں جمناسٹک بھی ہوتے ہیں سٹنس بھی ہوتے ہیں اس میں اچھلکوت بھی ہوتی ہے بیٹ لیفٹنگ بھی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جوڑی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو کم معلوم ہوتی ہیں ویسے تو بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو جیئے لیڈر سے لے گئے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو بات جوڑی ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں مثال کہ تو ایک بات ہے جو دوہزار گیارہ میں ابھی تین سال ہی ہوئے تھے آئی پیل کو شروع ہوئے تھے دوہزار گیارہ میں ایک ساؤتھ افریقہ کی چیئر لیڈرز تھی گیبریلا اس کو کوئی بائیس سال عمر تھی اس نے کیونکہ یہ آفٹر پارٹی میچز جو ہوتے ہیں کہ یہ میچ ختم ہوا ہے رات کو پارٹی ہو رہی ہے تو اس رات کی پارٹی میں ٹیم کے کھلاڑی بھی ہوتے ہیں ٹیم مینجمنٹ بھی ہوتی ہے اور چیئر لیڈرز بھی ہوتی ہیں تو اس نے آفٹر پارٹی میچز کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی جو انٹرنیٹ سنسیشن بنس گئی ٹھیک اس نے بڑا سٹیٹ اوے اس نے کہا کہ آسٹریلین جو ہیں وہ بڑے نوٹی ہیں اور ساؤتھ افریقین کے جو پلیئرز ہیں وہ بڑے نوٹوریوس ہیں یہ لفظ اس نے استعمال کیا پریس میں آیا تھا یہ لفظ یار انٹرنیٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا ہوتا ہے اس میں آپ بڑے طریقے سے کسی طریقے سے آتے ہو وہ کام کرتے ہیں تو دے دیا بس ہوں گے تو اس میں یہ تھا کہ اس نے ساؤتھ افریقہ کا پلیئر تھا گراہم سمیت اس کے بارے میں کٹیگوری کلی لے دیا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے بڑا بہودہ آدمی ہے اس کے بعد نے جانٹی روڈز کا بھی ذکر کیا تھا بڑا مشہور موکل کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ بڑے بہودہ کھلاڑی ہیں اور اس کے بعد نے کہا تھا کہ جو بہودہ نہیں ہیں جو بہت ہی ڈیسنٹ نفیس ہیں وہ ایم ایس زونی ہیں اور روحے چھرمہ ہیں اس کے بجیلے یہ وجہ تو نہیں چونکہ ان کا کانٹریکٹ انڈیا کے ساتھ ہے وہ ان کو نہیں 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 اگر یہ وجہ کر لیں تو بھائی جان ساؤتھ افریقہ جہاں کی وہ رہنے والی ہے جہاں کی وہ چیل لیڈر ہے جہاں سے وہ آئی ہے تو ان کے کھلاڑیوں کا نام کیوں نہیں ہے بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اپنے اوریجن سے ہی اگر میں پاکستان کے بارے میں ایک ایسے بات کرتا ہوں وہ پاکستان ہی مجھے باہر بھیج رہا ہے تو پھر وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیسے ہے ٹھیک ٹھیک تو ایم ایس دھونی یہ الگ بات تھی کہ ایم ایس دھونی کا تعلق تو ممبئی انڈین سے نہیں تھا لیکن روح شرمہ کا تھا یہ ممبئی انڈینز کی چیئر لیڈر تھی ٹھیک تو جب اس نے یہ بات کی اس نے کہا کہ یہ روح شرمہ اور ایم ایس دھونی جو ہے نا جب پارٹی میں ہوتے ہیں تو یہ ڈارک سائٹس پہ چلے جاتے ہیں ڈارک سائٹس کا مطلب ہے کہ یہ وائڈ کرتے ہیں کسی کے ساتھ ہمارا وہ نہ ہو لڑکیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ اپنا وائڈ کرتے ہیں کہ کوئی جا کے مل رہا ہے گپ شپ لگا رہا ہے بہت کم گفتگو کرتے تھے ایک اپنا دیکھے پارٹی ٹرن کی چلے گا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک سمجھ رہے ہیں کہ بقاعدہ بولی ووڈ سے گیبریلا کو آفر آئی انڈین فلم انڈسٹری سے کہ آپ رول کریں کیونکہ ایک دم جب انٹرنیٹ سینسیشن بن جائے کنٹروورسی جنریٹ کر دے اور ایک لڑکی جنریٹ کرے اور اس طرح کی ہو وہ اس طرح کی ہو تو ہم سب کی عادت ایک ہوتی ہم اس کے بارے پوچھنا شروع کر دیتے ڈسکس ہونے لگ جاتی سرچ ہونے لگ جاتی ٹھیک ہے اب اب اس بات ہے تو ہولی ووڈ سے انڈیا کی ہولی ووڈ سے اس لڑکی کو گیبریلا کو آفر آئی پھر اس کے بعد انڈیا میں انڈیا گرینڈ پرکس بھی تھا ٹھیک ہے وہ غلیت حال ہونا تھا یا اس کے ایک دو سال بات ہونا تھا اس کی آفر آگی کہ آپ اوپننگ میں آئیے گا اچھا ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں تھی اور وہ واپس اسے ایم آئی نے ملٹری انٹریجنس نہیں ممبئی انڈیاں کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ایم آئی سے آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بتا نہیں پاکستان یہ سر کیا کرے تو ممبئی انڈیاں کی چونکہ چیئر لیڈر سی ممبئی انڈیاں نے ان کا کانٹر ختم کیا اور ان کو واپس دیس بارا ان کے دیس میں بھیڑ دیا وہاں پہ گئی تو پھر اس نے ایک ہی بات کی تھی اس نے کہا جو باتیں میں نے کی تھی وہ بالکل صحیح تھی ٹھیک اس کی کمپلینٹ کی تھی کسی کریکٹر نے اور کسی چیئر لیڈر نے ٹھیک مجھے ان کی اس کریکٹر اور چیئر لیڈر کا نام نہیں پتا کہ کس نے کمپلینٹ کی تھی پہلی جو کمپلینٹ ہوئی تھی فارمل کمپلینٹ جو آئی پیل کی منیجمنٹ کو کی گئی تھی ٹھیک شاید وہ بلنٹ ہوگی بہت ٹھیک ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بلنٹ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ بودر ہی نہیں کرتے انہوں نے آج ہی نہیں کرتے ٹھیک تو اس طرح کی ہوگی ہو تو ایک یہ سنسیشن تھی انٹرنیٹ سنسیشن جو چیئر لیڈر کے ساتھ تھی ٹھیک اس کے بعد یہ ہو گیا تھا کہ ان کو پڑ گئی تھی آئی پیل والوں کا کہ یار اگر کوئی اور لڑکی بولتی ہے کوئی اور چیئر لیڈر بولتی ہے آفٹر پارٹی آفٹر میچ پارٹی میں تو جاتی ہیں جی تو یہ گربڑ ہو جائی ٹھیک ٹھیک اب ایک بات ہوتی ہے کہ پہلے جو تھا جب پہلے آئی پیل ہوتا تھا تو جو چیئر لیڈر سکورڈ ہوتا تھا اوپڑا نمبہ چڑھا ہوتا تھا بلکل ایسی اب مختصر کر دیا گیا پہلے چالیس چالیس تک کبھی تھا آہا ٹھیک تو بہت بڑا سکورڈ ہے اتنی تو کرکٹ ڈیو میں ہیں مکہ انہیں کہا مطلب ایک پرفارمنس دے رہے ہیں آپ کو کیا پتہ روٹیشن پرفارمنس دے رہے ہیں آہا آبیسلی انسان ہے ہاں ٹھیک کہ یہ پرفارمنس اتنے دیر کے لیے یہ اس گروپ نے دیا ہے اتنے لوگوں اتنی لڑکیوں کے گروپ نے اس کے بعد اس کو ریپلیس کیا اس کے بعد مختصر ہو گیا تو یہ تھا کہ دو ہزار چودہ میں آئی پیل کے اوپر ٹھک کر کے آئی کیا چیز آئی میچ فکسنگ ٹھیک اب میچ فکسنگ میں جو کرکٹ بورٹ انڈیا کا تھا اس نے کہا کہ یہ ایک بڑی بدنامی ہے پھوری دنیا میں اتنا بڑا ٹون آمنڈہ سب سے بڑی لیگ ہے اس میں میچ فکسنگ اور یہ وہ فلانا انہوں نے کہا کیا کریں انہوں نے کہا غیر متعلقہ لوگوں کا ٹیم کے کھراری اور ٹیم منجمنٹ سے رابطہ جو ہے نا اس کو بالکل ہی ختم کر دیا ٹھیک ہو گیا انہوں نے پبندی لگا دی چیئے لیڈرز کی کہ آفٹر میچ پارٹیز میں آپ نہیں جا سکتی ٹھیک ہو گیا کیونکہ آفٹر میچ پارٹیز میں آپ جائیں گی وہاں کرکٹرز ہوتے ہیں وہاں ٹیم منجمنٹ ہوتی آپ کے آپس میں گپ شپ ہوتی ہو انٹریکشن ہوتا ہے کوئی بات لیک ہو جائے اور پھر چیئے لیڈرز کے پیچھے کوئی بکیا کھڑا ہو کوئی میچ فکسر کھڑا ہو ٹھیک ٹھیک اب یہاں پر بات آتی ہے کہ میچ فکسر و بکیا میں فرق ہوتا ہے ہمارے ہاں تو فرق سمجھا ہی نہیں جاتا ہمارے ہاں دیکھیں میچ فکسر بھی وہی ہے بکیا بھی وہی ہے ہمارے ہاں وہ ایک سوچ ہے نا ہاں جی میچ فکسر ایک الگ چیز ہے بکیا ایک الگ چیز ہے ٹھیک میچ فکس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہو اس کو ایک طرف رکھ دے میچ فکس ہے تب بھی بکیہ نے بک کرنی ہے میچ فکس نہیں ہے تب بھی بکیہ نے بک کرنی ہے اس نے تو بک ہی کرنی ہے اس کا کام بھی اپنی بک چلا رہا ہے اس نے کام بھی اپنی بک چلا رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ اس کو کہتے ہیں بک مینجمنٹ بک مینجمنٹ کہ آج کے دن میں کوئی میچ ہو رہا ہے نا ای پیل کا کوئی میچ ہو رہا ہے یا ای پیل کا پلی آف تو ختم ہو رہے ہیں لی منیٹر بھی ختم ہو رہے ہیں تو میچ ہو رہا ہوگا تو بکیہ نے بک کرنی کرنی ہے اب بکیہ کے لیے کیا چیز بہت ضروری ہوتی ہے کیا وہ انفرمیشن وہ نالج وہ لوک آؤٹ وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیئر لیڈرز ہیں جی میکسیمم کیا کر سکتی ہیں وہ بکیہ کے لیے کر سکتی چیئر لیڈر میچ فکس نہیں کرا سکتی صرف ملاقات کرا سکتی کوئی ملاقات کس کی ملاقات میچ فکسر کی ملاقات کا مطلب ہے آپ میچ فکسنگ میں ہیں ملاقات کاؤں سے ہو گئی بکیہ یہ ہوتا ہے بکیہ کیا ہوتا ہے کہ بکیہ استعمال کر سکتا ہے چیئر لیڈر کو کیسے کہ تم نے پتا کرنا ہے کہ ٹیم کی کمپوزیشن کیا ہوگی کل والا میچ ہے پرسوں والا میچ ہے باتو باتو میں پلیئرز کے ساتھ ٹھیک ہے اگر میچ کا ٹاس جیت گئے تو کیا پہلے بیٹنگ کریں گے یا بالنگ کریں گے ٹھیک ہے اوپننگ بیٹنگ پیئر کون سا ہوگا ٹھیک ہے اوپننگ بولنگ پیئر کون سا ہوگا ٹھیک ہے ڈیتھ ہورز میں کون سا بولر ہوگا جس سے بال کرائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی سکور لمبا چوڑا ہو گیا ہے جس کو چیز کرنا بہت مشکل ہے تو بیٹنگ آرڈر میں کس قسم کی تدیلی آ سکتی ہے ٹھیک ہے پھر یہ کہ آپ کو سکور کرنے کی ضرور پڑ گی کہ لمبا سکور کرنے کی ضرور پڑ گی پینچ ہٹر آپ کا کون سا ہوگا ٹھیک ہے یہ معلومات ہوتی ہیں میچ کی بک مینجمنٹ کے لیے بکیے کے لیے بک مینجمنٹ کے لیے اس کے پاس یہ انفرمیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ اس حساب سے اپنی بک مینجمنٹ کرتا ہے اپنے اس حساب سے اپنا بھاو کھولتا ہے ٹھیک ہے کس کس وقت میں اس نے بھاو کو کیسے اوپر نیچے کرنا ہے وہ بک مینجمنٹ کے لیے اوپنگ پیئر کون سا ہے بیٹنگ آرڈر میں کیا چیز ہے پینچ ہٹر کون سا ہے ڈیتھ ہوبر میں کون سا بولر آگا وہ تو پہ ضرور نہیں رہے دیپ کس ختم ہو گئی بس یہ اس کو کھالو اس ٹیم کو اور اس ٹیم کو لگا دو سیمپل دیباد ہے یہ جو ہے چئیئر لیڈرز کا کہ وہ کس کے لیے وہ بکیوں کے لیے صرف اسی صورت میں فائدہ مند ہو سکتی کہ ان کو ایسی انفرمیشن دے دے جس کے بارے میں بکیاں بچین ہوتا ہے میں بھی اگر بک کروں گا یا آپ بک کرو گے ہم بکی ہوں گے تو ہمارے لیے یہ میچ فکسنگ نہیں ہوگا کہ میچ فکس کرنا ہے وہ تو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سالہ سال بعد جاگے کہیں کوئی تکہ لگ جائے ہمارا لگ جائے کوئی ہمارے ہتھے بندے چاڑی جائیں گیم بن جائے ورنہ ہم بک مینجمنٹ کے کرتے ہیں ہماری انفرمیشن ہر جگہ پہ انفرمیشن کاؤنٹ کرتی ہے ہر جگہ پر آپ میں جو پاڈکاسٹ کریں گے تو انفرمیشن بیسٹ پاڈکاسٹ بکیاں جب بک مینجمنٹ کرتا تو اس کے پاس میچ کے حوالے سے دونوں ٹیموں کے حوالے سے ایسی انفرمیشن اس کے پاس ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ بک مینجمنٹ کریڈبل انفرمیشن اس کے لئے چیئر لیڈر استعمال ہو سکتی ہے میچ فکسر پاول نہیں ہے چیئر لیڈر کو استعمال کرے گا میچ فکسنگ اگر اس طرح سے شروع ہو جائے کہ آپ چیئر لیڈر کے میچ فکس کر رہے ہیں میچ فکسر چیئر لیڈر کا استعمال ابھی تک میری ذاتی انفرمیشن جیسے میں کہتا میں خودہ خادی میں لگا ہوتا ہوں ایک بھی نہیں آیا ہاں بکیوں کے ساتھ بکی استعمال کر سکتا ہے آفٹر میچ پارٹیز میں یہ چیئر لیڈر جاتی ہیں وہاں پلیئرز ہوتے ہیں جو ٹیم کے کریکٹرز ہوتے ہیں وہاں ٹیم کی منجمنٹ ہوتی ہے آپ اس میں گپ شپ لوگ رہی ہوتی ہے انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ بات نکل سکتی کہ یار اوپننگ ہو سکتا ہے اگر میچ کا ٹاوس جیت گئے تو اوپننگ اس سے کرائیں گے میرا ایک اور قیسٹن آپ سے ہے جس طرح بھی آپ نے آف دا کیمرہ بتایا کہ جو ویجے مالیہ صاحب ہیں ٹھیک ہے وہ چیئر لیڈرز کو انٹرڈیوز کرنے میں ان کا بھی ایک ہاتھ رہا ہے کیونکہ وہ آفٹر پارٹیز اور نائٹ پارٹیز کو جساں کہتے ہیں نا کرکٹ کی دنیا میں انٹرڈیوز کرانے میں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں سر فیرس تھے وہ پہلے تھے اور وہ آپ ہمیں پتا ہے جس طرح انڈیا میں اس وقت تو وہ ایپسکونڈر ہے انڈیا میں ذرا ان کے کردار پر روشنی تھا نہیں ان کے کردار میں اس طرح سے کہ جو روائل چیلنجر بنگلور ہے اس کا مالک تھا ویجے مالیہ ٹھیک ہے ویجے مالیہ روائل چیلنجر بنگلور کی ٹیم یا آئی پیل شروع ہونے سے پہلے ہی ویجے مالیہ تھا ایسے ہی انڈیا کی وہ کون سی پارٹی ہوتی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اگر بہت بڑی پارٹی ہے تو پھر ویجے مالیہ نے دی ہوگی یہ بقیدہ سیمبولک بن چکا تھا ایسے لگتا تھا جیسے انڈیا میں ویجے مالیہ کے علاوہ کوئی پارٹی کرتا ہی نہیں اچھا یہ بن چکا ہوا تھا یہ بہت پہلے کی اس کی شورت ہے بعد میں اس نے سینکنوں اور اب روپے کا فراڈ کیا اور اس وقت ملک سے وہ بھاگا ہوا ہے اس کے پیچھے ایکسرڈیشن ہو رہی ہے تو ایکسرڈیشن میں بھی انگلنڈ جو ہے نا اسے انڈیا کے حوالے نہیں کر رہا اور وہ اکیلہ ہے اس نے بھی سینکنوں اور اب کا فراڈ کیا نیرو مودی اور پھر ایک للت مودی للت مودی تو بہت مشہور ہے للت مودی کا سکینڈل جو ہے نا سکیل والیم اتنا نہیں ہے جتنا نیرو مودی اور وجہ مالیہ کا ہے للت مودی کا نیچے کا ہے ہوتا ہے نہیں آ رہا چھڑو پر اس طرح کا ہے تو یہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ ایپیل شروع ہوا دوہزہ اٹھارہ میں تو یہ تیعہ ہو گیا تھا کہ چیئر لیڈر سکارڈ ہوں گے ہر ایک ٹیم کے ساتھ ہر ایک ٹیم چیئر لیڈر سکارڈ رکھ سکے گی تو اتفاق کے بعد ہے کہ رائل چیلنجر بنگلور جس کا مالک وجہ مالیہ تھا سب سے پہلے رائل چیلنجر بنگلور نے واشنگٹن ریڈ سکن کے نام سے ایک تھی سکارڈ کا نام تھا چیئر لیڈر اس کو لیا تھا وہ ایک سال ہی نا بڑی اچھی پرفارمنس نہیں تھی رائل چیلنجر بنگلور کی تو وجہ مالیہ نے کہا میرے خیال میں چیزیں جھوڑتے ہیں نا بڑے سے بڑا آدمی ہو نا امیر سے امیر آدمی ہو سیانے سے سیانہ آدمی ہو اس کا ایک پرابلم بلا کیا ہوتا ہے وہ چیزوں کو جھوڑتا ہے یہ چائے کا کپ جو تھا میرے خیال میں اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا یہ موبائل جو تھا اس کی وجہ سے نہیں ہوا یہ چھمہ صاحب نیچرل کال میں باہر گئے تھے واپس آئے تو یہ جب تک باہر گئے تھے کام ٹھیک کیا رہا تھا جب یہ آئے ہیں تو کام ٹھیک نہیں ہماری عادت ہوتی ہے سپر ٹیشیس ہوتے ہیں نا ہم لوگ تو یہ وجہ مالیہ نے بھی کہا کہ یہ جو میری ٹیم پرفارم نہیں کر سکی تو اس کی وجوہات یہ 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 اور چیئے لیڈرز بھی ہیں اس نے چیئے لیڈرز کو چینج کر دیا اور دوسرا چیئے لیڈرز سکارڈ اس نے مگوا لیا اب وہ تھا وائٹ مسچف گیلز یہ کوئی اوریجنسی تھی وہ پھر دوہزار پندرہ تک رہی ٹھیک ہے تو سمپل ہوا یہ تھا کہ جب تیہ ہو گیا تھا کہ آئی پیل میں چیئے لیڈرز نے آنا تیہ ہو گیا تھا کہ آئی پیل کی ہر ایک جو فرینچائز ہے اس نے چیئے لیڈرز سکارڈ رکھنا ہے تو وجہ مالیہ رویل چینجر بینگلور وہ پہلی تھی کہ جس نے وہ لے لیا ٹھیک ہے یہ ہوا تھا یہ نہیں ہوا تھا کہ وجہ مالیہ نے کہا کہ جی میں لیانیاں لیانیاں تو ہالانکہ تبیت اس کے مزاج آسا ہے رنگین مزاج آسا ہے وہ رنگین کے نہیں رنگین کو سنگین کے ساتھ بھی کر دو سنگین کو ایک اور چیز کے ساتھ بھی کر دو شوکین یہ اس کو شوکین شوکین کچھ بھی نہیں اگر اس طرح کے بندے کو آپ نے الیبریٹ کرنا تو پھر وہ وجہ مالیہ کا ہوتا ہے کہ وجہ مالیہ کے ایک وقت میں یہ تھا کہ باقاعدہ بالی ووڈ کی ایکٹرس بھی کبھی کبار یہ کہتی ہوتی تھی کہ اے وجہ مالیہ انجھ کر کے پارڈی گیا اپنی پارڈی میں چھے لڑکیاں در ایک سے ایک بڑھ کے راجہ اندر تھے وہ راجہ اندر کے بارے میں اس طرح سے نہیں مشہور کچھ اور گزرے ہیں ہمارے بادشاہ ان کے بارے میں مشہور محمد شاہ رنگیلہ محمد شاہ رنگیلہ سے بھی آگے تھے لوگ برے صغیر کی تاریخ بڑی رنگین ہے وہ بعد میں کریں گے تو یہ ہوتا تھا تو وہ بولی وڈ کی ایکٹرس جو ہوتی تھی ایک دو دفعہ ایسا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ بیجے مالیہ کو ہم نظر نہیں آئیں اچھا یہ اس حد تک دیکھو نا فیل نہ کرنا یا رہا دیکھو نا ہنجھ کر کے جا رہے تو یہ اس کا حال تھا اب تو خیر برا حال ہے بیچارے کا باہر لندن میں کیسز لڑ رہا ہے اپنے ایک سر ڈیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ چیز ساتھ کہ میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ شوک کیا تھا کہ بھارتیا جنرلتہ پارٹی بی جے پی اور کانگرس جب سے ان دونوں کا وجود ہے جب سے یہ دونوں پردہ سکرین پہ سیاست کے پردہ سکرین پہ آمنے سامنے ہیں گتھم گتھا ہی رہتے ہیں آسٹرائل ہیں بالکل ایسی لیکن ایک واحد موقع آیا تھا جب دونوں نے ہاتھ ملایا اور دونوں سیم پیج ایک بدنام زمانہ ٹرم استعمال ہوتی ہے پاکستان میں اس کو کہوں گا بدنام زمانہ ٹرم سیم پیج یہ بدنام زمانہ ٹرم ہے اوہ جی اسکری قوت اور سیاسی قوت سیم پیج پہ نہیں ہے اوہ اسکری قوت اور سیاسی قوت سیم پیج پہ آگا ایک پیج ہاں ٹھیک ہے نواز شریف یہاں پہ پرائم ایسٹر تھا نواز شریف اور اسکری قوت سیم پیج پہ نہیں ہے پھر عمران خان آگیا وزیراعظم عمران خان اور اسکری قوت سیم پیج پہ ہیں حال دونوں کا بیڑا قرق ہوا نواشری کا بیڑا تباہ حال ہو گیا یعنی کہ سیم پیج پہ رہتے ہوئے بھی تباہ حال سیم پیج پہ نہیں بھی ہیں تو تباہ حال تو اس ٹرم کو سیم پیج کو میں بڑی اچھا نہیں سمجھتے ہوں خدای قسم یہ گزری بیٹی ہوئی ٹرم ہے یہ رہلت فرما گئی ٹرم ہے پھر بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں آج مرے بھی مجبوری ہے کہ میں استعمال کر رہا ہوں بھارتیہ جنرلتہ پارٹی اور اندرا کانگرس یہ سیم پیج پہ کبھی نہیں رہے سیاست کے لیکن چیئے لیڈرز کے اشیو پہ یہ دونوں جائنٹ ہینڈ نہیں ہوتا کرائم پارٹنر نہیں ہوتا ہینڈز ان گلپس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہینڈز ان گلپس ہوتا ہے وہ بن گئے چیئے لیڈرز پہ بینڈ نگانا دو دار آٹھ میں کہ یار یہ ڈانس ڈونز کا ہے بڑی بہودہ ہیں یار یہ کنجر خانہ بنا دیں گے انہوں بینڈ کو دونوں ساتھ جڑ گئے تھے اسی طرح سے دیکھا جائے تو بولی ووڈ میں بھی جو بولی ووڈ کے بڑی بڑی سٹار ہیں بڑی بڑی سٹار کی بات کروں گا باقیوں کے ڈیٹیل میں جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا مثلا ایک شطرگن سنہ ہمارے دور کا ہے تم نے اس کی فلمیں دیکھئی ہوئی بیٹی بہت مشہور ہے سناکشی سنہ دیکھو تمہارے دور کیا ہے سناکشی جو ہے نا تمہوں کے دور کیا ہے شطرگن سنہ ہمارے دور کا ہے تو شطرگن سنہ نے یہ دوزار آٹھ میں کہا کہ اگر آپ نے کام دینا ہی تھا چیئے لیڈرز کا تو ان لڑکیوں سے ضرور دیتے آپ مہراشتہ میں جو بار گلز تھی جو وہاں پہ رکس اور ناچ کرتی تھی آپ ان کو بیروزگار کر دیا آپ نے بیند نگا دیا تو ان کو دے دیتے کام اب شطرگن سنہ جو ہے نا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا بہت عرصے سے دوزار دو میں اور دوزار آٹھ میں وہ راجے سبا کا میمبر تھا پھر دوزار نو کا اور دوزار انیس کا الیکشن اس نے لڑا بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ پر لوگ سبا کا تو اس کی اسو سیشن بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ ہے تھوڑا سا اسے سوچ لینا چاہیئے تھا آپ چیئے لیڈرز کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ کے اپنی بیٹی آج کے ٹاپ آف دی لائیں اچھا ہیرہ منڈی میں جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے نا وہ کنٹروورسی بہت ساری جنریٹ ہو سکتی ہیں لیکن جو ویدندی ہیرہ منڈی اس کی ٹیم میں کنٹروورسی جنریٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سناکشی کو دو کروڑ روپے دیا گیا ریپورٹیڈ لی اور منیشہ کرالہ جو اس سے بہت پرانے اس کو ایک کروڑ پہ ملا اب دیکھو نا یہ کنٹروورسی انڈیا میں ہے ویدندی ٹیم وہ باہر کیسے آتی ہے کیسے نہیں آتی اس کو کیا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہے کنٹروورسی ہم اسے پسند ایک زمانے میں کرتے تھے ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو ہم پسند کرتے ہیں اس کا سٹیٹمنٹ دے تھے تو ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کے جواب میں شاروخ خان آیا شاروخ خان نے ٹوئیٹ کیا اور شاروخ خان نے کہا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ چیئر لیڈرز کو دیکھتا ہوں مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی مطلب اپنی سوچ کا ہمیں آ رہا ہے آپ دیکھو ایک کا بات کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئر لیڈر چوکا چھکا اور بندہ آؤٹ ہوتا ہے انہوں نے اس کو ایک خاص پرفارمنس سے اس کا ڈسپلی دینا ہے ٹھیک اگر آپ کی نظریں صاف ہیں تو نظر تو مجھے بھی نہیں آئے گا اگر میری نظروں میں صاف نہیں ہے گند پڑا تو مجھے بہت کچھ نظر ہے میں وہیں فوکس ہو جاؤں گا ٹھیک ہے یہ جب کوئی پرفارمنس دے رہا ہو کہا یہ جاتا ہے دنیا میں ڈیسنٹ جو قومیں ہوتی ہیں جو ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیسنٹ معاشرہ ہوتا ہے نفیس معاشرہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پرفارمنس بیس پہ آپ نے آپ کی نظر کہیں اور نہیں ہونی تھی پرفارمنس بیس پہ جج کریں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ہم چونکہ تھوڑے ہوئے لوگ ہیں یہ خطہ تھوڑا ہوئے لوگ ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں پاکستان بہت بڑا تھرکی ملک ہے بہت ہی بڑا ضرور سے زیادہ ہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے عورت انہوں نے دیکھی نہیں کبھی دیکھنے کا انداز ہوتا ہے اس انداز سے پتہ لگتا ہے وہ شاید پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے تو وہ اس طرح سے ہوا اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سام ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک کریکٹر ہے آئی پیل کا بھی انڈیا کا بھی محمد شامی اس کا نام ہے ہاں جی انڈین ٹیم میں بہت اچھا بالر ہے بلکل ایسی اس کی جو بیوی ہے تھی ہے میں کنفیوز ہوں تھی یا ہے نہیں ابھی وہ رومرز تو چل رہے تھے طلاق ہے وہ اس کا نام حسینہ جہاں ہے یا حسینہ جہاں ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک زمانے میں چیئے لیڈرز رہی تھی اچھا کلکتہ نائٹ روائیڈر کی اس نے کیا کیا اس نے بھرمار کر دی الزامات کی اپنے شوہر محمد شامی پہ کہ اس کے ایکسٹرامیڈل افیرز ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک پاکستانی عورت صرف یہ اس نے الزام لگایا کہ ایک پاکستانی عورت ہے جو دبائی جاتی ہے اور میرا میاں بھی دبائی جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں بتایا ہے نہیں کہ وہ پاکستانی عورت کا نام کیا ہے اسی طرح اس نے کہا کہ ایک انڈین فلم انڈسٹری کی بہت بڑی ہرن ہے اور یہ جو میرا میاں ہے محمد شامی مجھے شک ہے کہ یہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے ایسے ہی جیسے ویرات کولی نے انوشکہ شرما سے شادی کی ٹھیک ہے اور ہمیں یہ حسینہ جہاں نے ہمیں اس کا نام بھی نہیں بتایا کہ وہ انڈیا کی فلم انڈسٹری کی کون سی ہرن ہے جس سے محمد شامی آپ کا میاں شادی کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ زیادتی اس نے کی بتا دینا چاہیے تھا اس نے مثلا کہ اس کو کہہ رہے ہیں جیسے چوکے چھکوں کی بھرمار نہیں ہوتی یا محمد شامی بکٹیں لے رہا اور ہٹرک کر رہا ہے اس کی بیوی نے بھی الزامات لگانے میں ہٹرک کی بکٹیں گرائیں اور اپنے میاں کی گرائیں پہ در پہ الزام لگا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ خود بھی چیئر لیڈرز تھی کلکتہ نائٹ رائیڈر کی ٹھیک ہے الزامات میاں بی بی کے درمیان ہوں تو جب تک آپ کے پاس ثبوت کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ کچھ چیز نہ آئے تو آپ کو کہنا نہیں چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا ٹھیک ثبوتوں کے ساتھ آجا ایویڈنس کے ساتھ آجا تو بندہ کہتا ہاں آجا اس کے الزامات میں صداقت ہے ورنہ الزام لگانا ہمارے ہاں خطے کا خاص شیب آئے ہم بیٹھے بیٹھے الزام لگا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے سے بیٹھے بیٹھے اگروں نے الزام کو مان لینا ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ کسی کے بارے میں آنا اپنے بارے میں نہیں اپنے بارے میں ہوں گے دیو ہو 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 ہے جناب ہے ہو ہی نہیں سکتا تو جب اپنے بارے میں آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا تو کسی اور کے بارے میں بھی یہ بات کہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ مختلف ایسپیکٹ ہے اس میں ایک ایسپیکٹ ہے کہ یہ جو ڈینی موریسن ہے ہاں جی ڈینی موریسن جو کمنٹیٹر ہے بڑا اشرارتی ہے خدای قسم وہ یہ موریسن جب بھی ٹی وی پہ آتا ہے جب کوئی بڑا میچ ہو رہا ہو بڑی لیگ ہو رہی ہو ورڈ کپ ہو رہا ہو بڑا چینل ہو سپورٹ چینل ہو تو یہ ڈینی موریسن جو ہے نا پانٹیسن کے پی ایس ایل میں بھی آتے ہیں مائک پکڑ کے جو ہی آتا ہے اسی نکل جاتی ہے کیونکہ شرارت اسے نہیں کرنی ہوتی شرارتی ہے وہ اب یہ ای پیل میں یہ پچ انیلسز نہیں ہوتا یہ کرتا تھا اس کے ساتھ رمیز راجہ بھی ہوتا تھا رمیز راجہ بھی پچ انیلسز کہ یہاں اس گراؤنڈ کی پچ کیسی ہے باؤنسی ہے باؤنسی ہے بولور کو مدد دے گی بیٹسمن کو مدد دے گی کیا ہوگا اس طرح کی باتیں تو اس نے کیا کیا اس نے چیئر لیڈر کو کندے پر اٹھا لیا یہ بڑا مشہور ہے انہیں چیئر لیڈر کو اٹھا لیا اب وہ شرارتی بندہ ہے ایک بات ذہن میں رکھنا شرارتی 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 یہ باقی جو چیزیں ہیں نا میں اس کو نہیں مانتا لیکن اس بات میں خالی شرارتی ہے شرارتی ہے خدای قسم اسے نہیں پتا کہ وہ ایک چیئر لیڈر کو اٹھا آگے تو ٹی وی پیسے کر رہا ساری دنیا دیکھ رہی اس کی فیملی دیکھ رہی لیکن اس بات کو جو ڈپیکٹ کیا گیا انہوں نے بڑے اور نہیں اس کو اس کو چھوڑو پرے وہ نیگٹیوٹی کی طرف کم جائے اچھا اس نے کیا کیا مائکرو فون ہوتا ہے مائک ہوتا ہے ہمارے کیمرو مین جاتے ہیں بلکل ہمارے کیمرو مین جاتا ہوگا اس کی خواہش ہوتی ہے مائک پھڑا دوں پھر ڈر جاتا ہوگا پتہ برا ہی نہ منایا کہ would you like to stand with me میرے ساتھ کھڑی ہوگی میرے ساتھ تصویر کھچا ہوگی ساری مان گئی لیکن انہوں نے کہا پہلے رمیز راجہ کے ساتھ رمیز راجہ شرما کے حدر ہوگئے دیکھ تو ہمارے لوگوں کی شرمانے کے عادت بڑی جیوہ غریب ہے بھئی وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ فرسٹ اور وہ تصویر کھچا رہی ہیں ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں اس کے بعد وہ وہ ڈرتے ہوں گے نا پاکستان میں کانٹروورسی جنریٹر ہو جائے گی وہ یہی بات ہے برنا رمیز راجہ صاحب کو چاہیے تھا کہ چلو ٹھیک ہے یار والنٹیئر کر دیتے ہیں جب وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں چیر لیڈرز کہہ رہی ہیں تو آپ ساتھ کھڑی ہو جاتے ہیں پیسے وہ بھی کافی اوپن ہے اگر آپ دیکھیں ان کو نہیں وہ اتنا اوپن نہیں ماریسن جتنا اوپن نہیں ماریسن بہت اوپن ہے اور ماریسن کی اس کے لوا بھی ہے اس نے ایک ٹی وی چینل کی اینکر کو بھی گلے لگا دیا تھا جی جی مجھے وہ دیکھیں وہ کام کون سا کر رہا ہے جو ٹی وی پہ ڈسپلی ہو رہا ہے مرکل ایسی ہے وہ کام نہیں کر رہا جو رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں کیا کیا بہودگیوں میں ہم لوگ مصورت ہوتے ہیں وہ نہیں اوپن سب کو پتا چلے وہ پھڑے رام سے کہتا تھا یار جو میں نے کیا سب کے سامنے کیا یہ بات ہے اب اس میں اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چیئر لیڈرز کو جس طریقے سے ہمارے خطے کے لوگ دیکھتے ہیں خطے میں انڈیا بھی آیا تھا بہت آگے ہوگا مارڈرن ہوگا آج کے دور کی سوچ پریویل کر رہی ہوگی آج کے دور لیکن اس کے باوجود بھی نا وہ دکیانوسی وہاں پہ بھی ہے انڈیا میں اسے دکیانوسی کہیں گے یہ یہ کہیں گے اس خطے کا ہی مسئلہ دکیانوسی ہر دکیانوسی ہوتی بجا کیا ہوتی اے انج اے خان صاحب انج میں کہاں یار کوئی اس کے پیچھے کوئی واردات کی تفصیلات ہوتی ہیں بس طرح مطلب ہے انج اونجدے چکرچے سارا کام بھراب ہے بس انج بس ہوئی مائنڈ سٹ بن گیا ہوا اس مائنڈ سٹ کے ساتھ انہوں نے بات کرنا اب یہ اس کا دیکھو کہ یہ کورس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سکول کالیج ہوتے ہیں چیئے لیڈرز کے وہاں جاتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے پورا ایک ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ میں پاس فیل بھی ہوتا ہے بھائی ملتا پراپر ایک فیلڈ ہے یہ ایک طرح جسا ہم جنرلزم کر رہے ہیں بھائی ہم لوگ امتعان دیتے ہیں یا کہیں انٹرویو دیتے ہیں ٹھیک ہے پاس فیل ہوتے ہیں ایسے ہی تو اس میں بھی بھائی جان یہ چیئے لیڈرز کا جب کورس ہوتا ہے تو اس میں بھی پاس فیل ہوتے ہیں ہم نے اس طرح کا سمجھے نہیں ہم نے کڑیاں اچھل لی ہیں انجنگ کر رہے ہیں یہ بہودگی ہے یار وہ کر کے دکھاؤ چھمے نے میں نے کیا ہے کہ میں نے کوئی سات مہینے کا ذرا ٹائم دے دے میں آپ کو ایسے کر کے دکھاؤں گا ٹھیک پتہ نہیں کر کے دکھاتا نہیں دکھاتا اس کو کورس کا پتہ نہیں پاکستان میں تو کورس ہوتا ہی نہیں پاکستان میں کوئی سکول اور یہ نہیں ہوتا پاکستان میں ڈگری ہوتی ہے ڈگری وہ دوسری ڈگری ہوتی ہے جس کو اپنا بلوشتان کا چیف منسٹر کیا کہتا تھا پڑا اچھا سٹیٹمنٹ تھا انہیں کہا ڈگری ڈگری ہوتی چاہے جیلی ہو باہر اس کی بڑی مہزار تھی اگر اس کی ڈپٹ میں جایا جایا تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا کہا رہا ہے چلے ستار صاحب اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد یہ جو آپ کا یہ ہو گیا نا ہاں جی اب اس میں ایک جو چیز تھی نا چیزیں تو بہت ساری تھی لیکن وہ یہ تھی کہ انجریز دورنگ ڈی پرفارمنس انجریز اب یہ کسی کو پتہ کہ دنیا بھر میں جتنی بھی سپورٹس جی ایتھلیٹک ایونٹس ہوتے ہیں جی اس سب سے زیادہ فوٹبال کے ہوتے ہیں ایسی ہے اس کے بعد باسکٹ بال آئیتا ہے بیس بال آئیتا ہے سوکر آئیتا ہے یہ آئیتا ہے یہ مختلف چیزیں سب سے کم جو ایتھلیٹک ایونٹس تھے یہ ایک ریسرچ تھی جو بڑا عرصہ ہو گیا مجھے سال ڈیڑھ سال ہو گیا پڑی کو کہ اس میں یہ ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو سپورٹس ہوتی ہیں جی تو ایتھلیٹک ایونٹس کس کے کتنے ہوئے ہیں پرسنٹیج کے ساتھ آگے نمبر آف ایونٹس ٹھیک ہے پرسنٹیج کے ساتھ یئر وائز ٹھیک ہے وہ پچھلے کافی سالوں کا تھا ٹھیک ہے تو اس میں تھا کہ ایک چیئر لیڈرز اور ایک آئیس ہاکی آئیس ہاکی ٹھیک ہے ہاں اس کے ایونٹ ایتھلیٹک ایونٹس سب سے کم تھے 1.2 پرسنٹ پوری دنیا میں لیکن انجریز جو تھی وہ چیئر لیڈرز کی نوٹ آئیس ہاکی کی چیئر لیڈرز کی انجریز جو تھی فوٹبال سے بھی اوپر تھی حالانکہ فوٹبال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انجریز ہوتی ہیں دنیا بارے میں فوٹبال میں زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے ایتھلیٹک ایونٹس دیکھیں کتنے ہوتے ہیں پوری دنیا میں فوٹبال کے اور چیئر لیڈرز سکارز کے جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ دنیا میں ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ میں آپ کی انجریز کا سٹیٹ یہ کہتا ہے انجریز کی پروپورشن یا شرع اس کی یہ ہے یہ بڑی خوفناک ہوتی ہے مثلا بیالیس لوگ جو میں نے پڑھا تھا آخری جو سال تھا اس میں تو بیالیس جو سٹوڈنٹ تھی جو انڈر ٹریننگ تھی انڈر ٹریننگ تھی بیالیس تو وہ زخمی ہوگی تھی اب زخموں کے حوالے سے دیکھا جائے ٹھیک تو یہ ہوتا ہے ہارڈ اینڈ کارڈک اریسٹ ہاں بالکل ہوتا ہے ہارڈ اینڈ کارڈک اریسٹ ٹھیک ہے وہ اکتالیس پرسنٹ اب اکتالیس پرسنٹ اکتالیس فیصد ہارڈ اینڈ کارڈک اریسٹ یعنی کہ آپ کا دل ہو گیا جیسے اچھل کود میں یہ خود اوپر جاتی ہے نا ان کا دل بھی چلا جاتا ہے it's very difficult کہ اس میں انجریز ہوئی ہیں اس کے بعد یہ جو ہیڈ ہوتا ہے آپ کا کہتا ہے ہیڈ اینڈ برین بیس فیصد اس کا ہے ہیڈ اینڈ برین کسی کو کہا ہوں کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے دماغ دیس ہٹے گی وہ ایک دم گھبرا جاگا اوے ہوئے 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 کہ بچنا بہت کم چانس ہوتا ہے بلکل ایسی تو ان کا چیئر لیڈرز کا ہیڈ اینڈ برین انجری اس کے بعد ٹراما میں چلے جاؤ ٹراما میں تو اکثر ٹراما میں چلے جاؤ تو وہ تقریبا تقریبا کوئی ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون پرسنٹ چھبیس ستائیس ویصد بنتا ہے ٹھیک سیریس انجریز ہیں یہ بلکل ایسی ملکہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک پرفارمنس کے لیے اور ایک لوگوں کی انٹیٹینمنٹ کے لیے وہ اتنی ہارڈ اور فاسٹ رولز کے ساتھ اپنی لائف گزارتے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ جس طرح آپ نے ڈپکٹ کیا کہ ان کی لائف کو کوئی مزاق ہی سمجھاتا ہے اور لوگ اس کو اس میں ایک اور بات بھی ہے جی وہ بھی تعداد جو تھی نا وہ میرے لیے بڑی شاکنگ تھی لوگوں کے لیے نہیں ہوگی کیا وہ کوئی بیس سے اوپر تھی جن کی ڈیتھ ہو گئی اچھا بیس سے اوپر پچھلے دس پناہ بیس سالوں میں پچھلے دس پناہ بیس سے اوپر کی ڈیتھ انجریز سے ہوئی یہ چیئر لیڈرز کی پرفارمنس ہے اس کے دوران ہونے والی انجری جن سے وہ وہ جامبر ہوتا ہے جامبر نہ ہو سکے جامبر نہ ہو سکے ہمارے ہاں وہ اخباروں میں سرکھیاں چلتی ہیں جامبر نہ ہو سکا جی تو بیس سے زائد ایسی چیئر لیڈرز تھی جو بچ نہیں سکے ایسی انجریز تھی اور اس میں وہی بات ہے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہرحال کچھ چیزوں کو ہوتا ہے نا کہ ہم سرسری طور پر کر کے ایک رائے ہم نے ڈیڑھ سو سال سے قائم کر لی ڈیڑھ ہزار سال سے یا دو ہزار سال سے رائے قائم کی ہم اسی پر ٹھک کر کے اس پر ہم کام نہیں کرتے صرف اٹھا کر اور نہیں جائے وہ ہم اس کی کھدائی نہیں کرتے ہم اس کی ڈپٹ پر نہیں جاتے اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جی کہ کارج کھان دا مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آج کسی سے پوچھا جائے روٹی نہیں گی لائف ایس ایڈرز بچے سکول دی فیس نہیں گی افرانہ نہیں گا تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ چیئے لیڈرز کے ساتھ بھی وہی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ ستار صاحب چلیں اس ٹوپک کو انشاءاللہ ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو آج ہماری ڈسکشن تھی وہ چیئے لیڈرز کے اردگرد تھی یہ جو آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں سپورٹس کے دوران میچز کے دوران آئی پیل کے دوران ان کی لائف کتنی اٹ رسک ہوتی ہے کن کن مشکل مرحلوں سے گزرتے ہیں اور نائٹ پارٹیز کے اندر ان کو کس طرح مولیسٹ کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ کس طرح کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ آپ نے آج سنیں اور ہم اس آئی پیل کی سیریز کو آگے بھی لے کے چلیں گے اور اس سے جڑے بھی جتنے بھی معاملات ہیں آج ہم نے آپ کو چیئے لیڈرز کی لائف کے بارے میں بتایا آگے ہم آپ کو انشاءاللہ جو فائنل آرہا اس کے مطالق بھی بتائیں گے سما پوڈکاسٹ کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر